آل شکدنا و مولانا محمد و علا آل شکدنا و مولانا محمد اصلا و شلواتکا بیعدد معلوماتکا و بارک و صلی و صلی علی عزیزان محترم ہمیں اپنی جنگی کا کوئی علو نہیں کہ کس وقت ہمارے پر موت آ جائے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ضرور ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قبر ہماری جوڑی اس میں تنہائی میں اکیلے ظلمت میں اندھیرے میں ہم پڑے ہوں گے لیکن اس کی ضرور ہمارا خیال نہیں جاتا نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوات میں ہم ایسی ہیں ہمیں اپنی موت اور اپنی قبر اور حشر کی مشکلات ہمارے جین میں نہیں آتی دنیا کی تھوڑی تکلیف بھی ہم بردارت نہیں کر سکتے تو موت کی وہ تکلیف کیسے بردارت ہوگی جبکہ آپ سن چکے ہیں اور اہا حدیث میں آیا ہے کہ اگر موت کا ایک درد جو مجدے پر مرنے والے پر ہوتا ہے موت کا ایک درد اس کو تقسیم کر دیا جائے سارے انسانوں پر سارے حیوانوں پر سارے جنات پر سارے اس ایک درد کی تقسیم ہونے سے زمبر جائیں کتنا موت کا درد ہوتا ہے اور موت کی کتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے میرے عزیزوں جب اہا حدیث میں پڑھتے ہیں تو اس وجود پر پتہ نے کیا کیا تکلی سے آنے والی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءد فرمایا کہ لو علمتم ما عالم اگر تمہیں علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں لَلَحِبْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَغَیْتُمْ قَسِیًا تمہیں ہنشی پیشے آئے اور ہمارے وقت روتے رہ جاؤ کہ آگے کیا کیا حال ہونے والے ہیں اس وجود کے ساتھ کیا کچھ اس پر گدرنے والی ہے اور وہ صرف ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہوگی جو ہم ظلم زیادتی اپنے پر کر رہے ہیں اپنے نفسوں پر جسا ہم ظلم کر رہے ہیں کی کوئی انتہا نہیں حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ کافر تمہارا دشمن نہیں ہے وہ اگر اس کے ہاتھ سے مر گئے تو شہادت نصیب ہوئی سب سے زیادہ دشمن تمہارے کون ہیں تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی اور ان سے بھی سب سے بڑے دشمن تمہارا ہے کیونکہ تمہارا اپنا نفس ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور دشمن نہیں ہے یہ ہمیشہ آسانی کا طلب گار رہتا ہے اور شیطان کا آلہ کار بنا رہتا ہے شیطان کا تعلق نفس ہوتا ہے وہ نفس کے اندر خواہشات زالتا ہے کہ میں اتنا کمار ہوں اتنا بنا رہوں یہ کرنوں ایسا مکان ہو ایسا خوراک ہو ایسا مال سوالی ہو ایسا جی ہو دن رات جی خیارات میں اور قبر اور بوت کو جال نہیں کرنے دیتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ سارے انسان سوئے پڑے ہیں جتنے سب نیر میں ہیں اجاباتو انتبہو چاہے میں بھی اب کہہ رہا ہوں میں بھی سوالوں میں شامل ہوں جب مریں گے پھر پتہ چلے گا اچھا یہ بھی ہونا تھا ایک شخص تو خواب کے اندر ایک عالمی ملا جو تعدہ تعدہ فوت ہوا تھا تو اس سے اس نے کہا کہ پتہ نہیں اس وجود نے بہت کی کتنی تقریف اٹھائی ہے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اکنی تقریف بھی بہت کی ہوتی ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اتنی زبادہ تقریف موت کی میلے پر آئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں پھر موت کی تمام تقریفیں بھول گئیں جب قبر کا زکتہ آیا جب قبر کا زکتہ آیا موت کی تقریفیں بھول گئیں کہ وہ کیا تھا اب اور مشکل میں بن گیا یعنی ہر روز نیا سے نیا عذاب آگیا رہا ہے جو کلچہ وہ آج نہیں ہے جو آج اس سے بڑھ کر آگئے اس سے بڑھ کر آگئے اس سے بڑھ کر یہ کیوں تھا میری بطا مالیوں کی بنا پر کہ مجھے اللہ نے جنگی دی میں نے کچھ نہیں بنایا کچھ آخرت کے لیے نہیں کمایا تم تو اپنا خیشار ہو جاؤ تو اپنا خیال کر کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ یہی ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اب تمہیں خدا نے وقت دیا اور مجھے خدا نے وقت نہیں دیا تھا تمہیں بغیر مانگے ملا اور ہمیں مانگ کیوں بھی نہیں ملا تھا کیونکہ ہر آدمی جب مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے تھوڑی دیر مجھے مولا دے دو تھوڑی دیر مولا دے دو افا اصددقوا کم من الصالحین میں سمام مال اپنا خرش کر دوں اور میں جو نصالحین میں ہو جاؤں یہ موت کے وقت انسان جو کہتا ہے اللہ ہمیشہ بچائے اور مومن موت کی تجاری میں رہتا ہے ہر فیر اس کا موت کی طرف ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور موت کا اب ہمیں سوچ نہیں ہے لیکن آچانک جاتی ہے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا بھی ہے کی نہیں اچانک آ جاتی ہے کوئی پتہ نہیں کرتا کب پتہ چلتا ہے جب موت سر پہ آگئے اب ہمارے خیال میں نہیں ہمیں بڑے ابھی جاکت ہمارا ہیں ہمیں مشیہ آتا ہے ہمیں ٹھیک بیٹھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ گھر بھی پہنچے گئے جا رستے میں ہمیں شہید ہو جائیں یہ بھی عظم نہیں ہے ہاں رکی موت کسی قریب ہے فرمایا کہ جس طرح آپ جوتا پہنٹے ہیں نا یہ جوتا جس طرح آپ کے پاؤں کے قریب ہے نا کسا قریب ہوتا آئیں اس سے بھی زیادہ موت ہمارے قریب ہیں فرمایا اسی موت قریب ہے تو میرے عزیزوں نہ یہ جوانی دیکھتی ہے نہ بڑھاپا دیکھتی ہے نہ بچپن دیکھتی ہے نہ کسان دیکھتی ہے نہ خوشیہ دیکھتی ہے نہ یہ کوئی بات دیکھتی ہے کہ مہیں بیمار ہو جاؤں نہ یہ علاج ہو جائے گا یہ ایسا ہو جائے گا سب یہ ہمارے اپنے خیالات اور تصورات ہیں اور ہم اپنے خیالوں کے اندر مقصر اور ففورہ بنے ہوئے ہیں ہمیں اور کوئی پتہ نہیں تو میرے عزیزوں ہر روز ہمیں پچاس مٹوہ بہت یاد کرتی ہے جائیل علیہ السلام الرزانہ پچاس دفعہ انسان کو دیکھتے ہیں اور پچاس مٹوہ روز حدیث میں آیا مشکات میں کی قبر یاد کرتی ہے اور قبر آواز جرتی ہے انا بیت الدودتے انا بیت الدرابے انا بیت الرحشتے اے انسان میں مٹی کا گھر ہوں میں اندھیرے کا گھر ہوں اور میں راشت کا گھر ہوں جب میرے پاس تو اکیلہ ہی آئے گا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا جو تیری مدد کر سکے اب میرے اوپا جتنے دوزیادتیاں کر لے گناہ کر لے بلاخر میرے اندر آنا ہے تمہیں میں سمجھے لگا کیا کچھ یہ آنا ہے جہاں روز موت انسان کو مشکات کے اندر دیتا ہے پچاس بچ بچ کبر یاد کرتی ہے اور ایک رویٹ میں آیا جب حضرت محمد مطور زہرہ سیدت نشاء العالمین الفاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی تنفیر کا وقت آیا تو کبر پر ایک صحابی نے کہا کہ کبر تمہیں خوشی ہو کہ آج حضور کی صحبزادی تیرے پاس آ رہی ہے کبر نے اسی وقت جواب دیا کہ یہاں نسب اور حسب کی بات نہیں یہاں عمر کی بات ہے پیغمبر کبیتہ ہو یا بیٹی ہو یہ یہاں نہیں دیکھا جائے گا یہاں دیکھا جائے گا عمر کیا لائے ہیں اسی وقت جواب دیا تو وہ صحابی فردہ بودار فرماتے ہیں کہ اس جن سے میں نوعبید ہو گیا فتر ہمارے صاحب کیا ہوگا تو میرے عزیزوں بات یہ ہے کیونکہ وہ صحابہ تھے نا ان کے ساتھ یہ چیزیں کمام کرتی تھی اور کیونکہ ہم وہ صاحبِ قرامت تھے صحابہ کا بڑی شان اور بڑا بکام ہے بڑی صاحبِ قرامت ہے تو اس وقت سے ان کے ساتھ یہ بات سے کفتبو ساری ہوتی تھی جتنا کہ سیدنا عیدی مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق کے آدم کی کمر پر بیٹھ گئے جب آپ کو دفن کیا تو اس وقت فاروق کے آدم رضی اللہ عنہ کے سامنے جب منکر اور نکی آئے انہوں نے فاروق کے آدم رضی اللہ عنہ سے سوار کیا تیرا رب کون ہے آپ فرمانی لگے تو تم میرے سے پوچھتی ہو تیرا رب کون ہے جس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اس رب کی خاطر بار بچوں کو چھوڑا اس رب کی خاطر اور وطن سے بے وطن ہوئے اس رب کی خاطر ہر کافر کے ساتھ لڑے اس رب کی خاطر سارے جسم چھلنی کرایا اس رب کی خاطر ساری زبین پر اس کی توہید کا رنگہ بچایا اس کی رات کی خاطر اب ہمارے سے پوچھو کہ تیرا رب کون ہے ہم نے سارے کام کس لئے کی ہیں فرشتی خاموش ہو گئے اللہ نے فرمایا پیس یہ ہاتھا ہو پھر فرمانے لگے کہ خبردار مومن کے سامنے اس شورت میں نہ آیا کون فرشتوں کو کہا تو حضرت علی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تیرے پر رحمت کرے تو زنگی میں بھی مسلمانوں کے خیلخواہ تھے اور مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے خیلخواہ ہو کہ مومنوں کے سامنے اس حال میں نہ آیا کھو یعنی فاروقی آدم کے سامنے بھی سخت حال میں آئے تھے جوہر وہ تو فاروقی آدم تھے ان جیسا کون کام کر سکتا ہے کون تھی محلت کر سکتا ہے اسلام پر کہ فرمایا جس وقت اللہ رب العزت کی قررت جب فاروقی آدم رضی اللہ تعالی آدم کا اسلام جانی فوت ہوئے آپ کی شہادت پر اسلام کو صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ اسلام رو رہا تھا کہ فاروقی آدم فوت ہوئے ہیں جس پر اسلام رو رہا ہے وہ ہوتا ہوں کتنی بڑی کرقیت تھے اللہ تعالی نے کتنی شہانتہ فرمائی تھی تو میرے عزیزوں کچھ کر کے جاتا ہے نا پھر تو وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے جو مجیم جائے گا اسے کیا کہنا خوف تو مجیم کو ہوتا ہے صالحہ اور اولیاء تو کیا خوف اور لوایات میں آیا کہتا درابعہ بسری عدویہ رحمت اللہ علیہ کے پاک جب فریقی قبر میں آئے تو پوچھنا رکھے تیرا رب کون ہے آپ نے فرمایا تم بتاؤ تمہارا سفر زیادہ ہے تمہارا رب کون ہے میں جمین میں رہائی گر آئی ہوں جمین کی اندر تم میرے سے پوچھو تم کتنا دور سے آئے ہو کہاں آسمان اور کہاں یہ زمین میرے سے پوچھو کہ تیرا رب کون ہے اس سے پوچھو کہ میرا رب ہے یا نہیں یعنی یہ بات ہے ہر سکتوں نہیں کہہ سکتا یہ اسی کو احمد ہوتی ہے جو دنیا میں کچھ محنت کر کے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رلاح آفر کھٹا ہے کہ یہاں تک اللہ رات ہی ہو جاتے ہیں دن رات اس کی طرف جو رہتی ہے تو اللہ والے یوں ہی ہوتے ہیں جنہیں ان کا معامل آئیش ہی ہوتا ہے اور ہم جلس کے گناہگار بدکار اللہ وحب فرمائے جس کا ایمان مضبوط نہیں نہ ہوتا اللہ یعظم اللہ اللہ یعظم اللہ جو بلد کا آمل ہو یا بے نماز ہو بددین ہو صورت اور ظاہر اور باطن اسلام کے خلاف ہو جب قبر میں جاتا ہے فرشتے سوال کہتے ہیں جیرے رب کون ہے اس کے سامنے شیطان کھڑا ہوتا ہے فرشتوں کے پیچے اشارہ کرتا ہے کہتے ہیں وہ میرے رب ہے کہتے ہیں وہ میرے رب ہے اللہ یعظم اللہ اللہ یعظم اللہ بتاؤ کیا رہ گیا